موسیقی 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 اور مجورٹی اگر آپ دیکھیں تو اوورال میوچل فنڈ میں کوئی تین ہی کٹیگریز ہیں ایک آپ کے یعنی کے کیش فنڈ ہو گیا شارٹ ٹرم پر دوسرا آپ کے انکم فنڈ ہو گیا میڈیم تو لانگ ترم پر اور تیسرا آپ کے سٹاک سے ریلیٹڈ فنڈ ہو گا اچھا اس کے اندر رسکی ایلیمنٹ کتنا ہے انویسمنٹ لیٹس پوز ہم کرتے ہیں لیکوڈیٹی فنڈ کے اندر جسے آپ کیش فنڈ کہہ رہے ہیں تو انویسمنٹ کے اندر جو رسکی ایلیمنٹ ہے وہ کتنا ہے مطلب اس کو اگر ہم آپ مکمل طور پر آپ بتا تو نہیں سکیں گے لیکن بتائیے کہ اس کے اندر پروپٹ این لاؤس ریشو کیا ہے نہیں دیکھیں اب جیسے میں نے آپ کو بتایا اگر ہم ٹو تھوزن ایٹ نائن سے پہلے دیکھیں تو اس میں کچھ پرائیویٹ سیکیورٹیز ہوتی تھی ٹاؤن فیننس سرٹیفیکٹ یا ڈیفرنٹ تو اس میں تھوڑا سا کوئی ڈیفولٹ کے یا کوئی رسک ایک لیول آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک سرٹن تھا اب اگر ہم اس کے بعد دیکھیں نا ٹو تھوزن ایٹ نائن جس طریقے سے ایسی سی پی یا ریگولیٹر نے اس کی مانیٹرنگ کی اور ڈیفائن کی تو اب جو کیش فینڈ ہے وہ سیرف سٹیٹ بینک آف پاکستان کی گوارمنٹ سیکیورٹیز میں انویسمنٹ کر سکتا ہے ٹری بیلز میں یا پاکستان انویسمنٹ بانڈ میں یا پھر وہ ڈبل اے ریٹیڈ بینک ڈیبوزیٹ میں مینلی انویسمنٹ کر سکتا ہے یعنی اوڈر دن ڈیٹ وہ کہیں انویسمنٹ نہیں کر سکتا کسی بھی رسکی جگہ پہ تو ایٹ مینز کہ آپ کا جو کیش فینڈ ہے وہ آپ کا سیف اور سیکیور پروڈکٹ ہے میوچل فینڈ کی اور اس کے جو ریٹنز ہے وہ ہمیشہ جو بھی ڈسکاونٹ ریٹ ہوگا اس سے ٹوائنٹی فائی فیفٹی بیسیس پوائنٹ تھوڑا سا یہ ڈاؤن رہے گے یعنی کہ اس کے پیرلل موف کرے گا آپ کا ڈسکاونٹ ریٹ اگر انکریزنگ ٹرینڈ پہ ہے بڑھ رہا ہے تو آپ کا جو کیش فینڈ ہے اس کے ریٹنز بھی ڈیفنیٹلی آپ کے گروہ کریں گے سہیئے انکریزنگ ٹرینڈ پہ ہوں گے اگر آپ کا ڈسکاونٹ ریٹ کم ہوگا تو وہ بھی اس کے ساتھ یعنی جو آپ کا کیش فینڈ ہے وہ آپ کو ہمیشہ ڈسکاونٹ ریٹ ہے تو آپ کے جو کیش فینڈ جتنے بھی ایسیٹ مینمنٹ کامپنیز کے ہیں تو جنرلی وہ سکس پوائنٹ فائف سکس پوائنٹ سیوینٹ سکس پوائنٹ ایٹ کی رینج میں وہ ریٹن دے رہے ہیں وہ بلکو سیف ان سیکیور ہے اچھا ایک چیز اور ہے یہاں پہ اسلامی جمہوریہ پاکستان جس کو ہم کہتے ہیں اور ہم اس کے رہائشے بھی ہیں سیٹیزنز پاکستان تو یہاں پہ جو ہمیں سب سے زیادہ چیزیں فیس کرنی پڑتی ہیں فائنیشل انسٹیوشنز کو اور فائنیشل لیٹریسی دینے والوں کو خاص کریں یہ زبان زدہام ہے کہ آپ انشورنس سیکٹر کے اندر کام کر رہے ہیں آپ انویسمنٹ کر رہے ہوں فائنیشل انسٹیوشنز کے اندر بینک میں انویسمنٹ کر رہے ہوں میوچل فنڈز میں انویسمنٹ کر رہے ہوں یا میوچل فنڈز کی جو انویسمنٹ بینک ملے گا یہ انٹرسٹ ریٹ کے زمرے میں آ جاتی ہے تو وہ شریع اللہ جو کمپلائنٹ ہے اس کو کس طریقے سے کیٹر کیا جا سکتا ہے یا اس کو کس طریقے سے آپ اس کو میٹ اپ کر سکتے ہیں نہیں دیکھیں آپ جیسے کہہ رہے ہیں کہ ہمارے کنٹری کے نیم میں تو اسلامی جہمہوریہ پاکستان ہے لیکن اگر ہم گراؤنڈ ریالیٹی دیکھیں تو سٹیٹ بینک اور پاکستان جو ڈسکاونٹ ریٹ کر رہا ہو تو تو زائر ہے اس کو اگر ہم آسانے الفاظ میں سود کی شرح کہیں گے تو جتنے بھی آپ کے جو کنویشنل بینکنگ تو بتا لیے جاتا ہے اس شرح سے یہ ہے بالکل تو جو زائر ہے آپ کے کنویشنل بینکنگ آلٹی میٹری وہ انٹرسٹ بیس ہے لیکن اب اس کو یہ ہے کہ تھوڑا سا لوگوں کے ایک آسانی کے لیے یا لوگوں کے وش کو دیکھتے ہوئے کہ لوگوں کا جیسے ہمارے کنٹری میں کئی مطلب ایسے لوگ ہیں اچھے خاصے ایسے لوگ ہیں جو اسلامی بینکنگ کو پریفر کرتے ہیں سہی اس کو پروموٹ کرتے ہیں پہلے شروع میں ہمارے پاس اپشن نہیں تھا اس کے بعد اس میں کچھ بینکس آئے سہی جو پیورل اسلامی بینکنگ تھے تو اس کے بعد جو دوسرے کنویشنل بینکس ہیں ان کو بھی اس چیز کی نیڈ ہوئی کہ وہ بھی اسلامی وینڈو دیں اب اس نائم اگر آپ دیکھیں جتنے بھی ہمارے بڑے لوکل بینکس ہیں ایون ملٹی نیشنل بینک سے سٹینڈر چارجڈ ہے تو ان کا بھی اسلامی وینڈو آویلیبل ہے بینک الفلاہ کا بھی آویلیبل ہے اسی طریقے سے مزان تو خیر ہمارا اپنا بینک ہے اس کے اندر ہمارا اپنا بینک سے مراد بھائی میرا بینک ہے اس چیز کو آپ مددی نظر رکھیں مطلب پاکستان کا لوکل بینک ہے اسی طریقے سے مطلب اور جتنے بینکس ہیں تقریباً سب نے اپنی جو اسلامی وینڈو آویلیبل ہے بلکل ایسی طریقے سے کہ آپ اگر اسلام میں کوئی کرنا چاہ رہے ہیں تو ایسی ہی میوچل فرمی بھی آپ اگر آتے ہیں تو جتنی بھی ایسیٹ مینمنٹ کمپنیز ہیں ان کے الگ سے پیرلل اسلامی ان کے ڈپارٹمنٹ ہیں پراپر اس کا شریع ایڈوازری بورڈ ہے لیکن وہ یہ اصل میں میں جو جنرل پبلک کا دیکھیں میں نے جنرل پبلک کی بات کرنی آپ کے سامنے وہ کہتے ہیں کان کو ادھر سے پکڑے یا ادھر سے پکڑے ہاتھ گھما کے ادھر سے پکڑ لیں وہ کہتے ہیں ہے یہ سعودی تو ہم اس کے اندر انویسمنٹ نہیں لے کے آئیں گے نہیں دیکھیں اب یہ تو دیکھیں سمجھنے کی بات ہے نا اور تھوڑا فرم اس کو دیکھیں ایون دو کہ مفتی تکی عثمانی صاحب کا اس کے اوپر پورا فتوہ موجود ہے اسلامی بینکنگ کے اوپر جو مداربہ اور مشارکہ کے حوالے سے ہے وہ سارے کے ساری چیزیں موجود ہیں میں صرف یہ چیزیں ایڈ آن کر رہا ہوں تاکہ چیزیں کلیریٹی کے ساتھ آپ تک پہنچیں اور آپ کو جو معلومات ہیں وہ مستند ہو آپ کے پاس دیکھیں جیسے آپ نے نام دینے مفتی تکی عثمانی صاحب ہیں ان کا کراچی دار و علوم ہے تو ان کا کافی ایک اچھا اس میں ایک رول ہے ایک بڑا ایمپورٹنٹ رول ہے اسلامی بینکنگ کو پرموٹ کرنے میں اویرنس دینے میں اور اس کے بعد آپ آجیں دیکھیں کہ جو شریعہ ایڈوائزری بورڈ ہے اس کے پورا ٹارگٹ یا اس کا ابجیکٹیف مقصد یہ ہی ہوتا ہے کہ آپ کی جو اسلامی کونسیپٹس ہیں اس کے اوپر بینکنگ کو کیا جائے اس کے اوپر چیزوں کو پرکھا جائے اور اس طریقے سے ڈیل کیا جائے تو اب میں یہ کہ ہمارا جو ایک پورا گورنمنٹ کا ایک سسٹم ہے تو اس میں تھوڑے سے ظاہر ابھی ایمپروفمنٹ کی ضرورت ہے اور اس میں میرے خیال میں کچھ ریگولیٹرز یا کچھ آپ کے جو سینئر آفیچلز ہیں وہ اس چیز کو اب جیسے ڈے بائی ڈے ہمارے ہاں اسلامی بینکنگ کافی پروموٹ ہو رہی ہے تو وہ بلکل اس کو تھوڑا سا اس پہ دیکھ رہے ہیں کہ اس کو جو ہے اور مزید بہتر کیا جائے کیونکہ ایمپروفمنٹ کی تو گنجائش ہمیشہ رہتی ہے بلکل بلکل ایسا ہی ہے تو باقی دیکھیں کہ پرفیکشن تو کہیں بھی نہیں ہوتی لیکن جو آپ کے شریع ایڈوائزری بورڈ ہیں جتنے بھی آپ کے اسلامی بینکس ہیں اسلامی دپارٹمنٹ ہیں تو ظاہر ہے اس پہ آپ کا فتوہ آویلیبل ہے ان کی پوری کوشش ہے کہ اس کو اسلامی وے میں اس کو کنسیڈر کیا جائے اس طریقے سے اس کو چلایا جائے مطلب ہم کو جو زبان زدیام جو مثال ہے کہ کان کو ادھر سے پکڑیں یا ہاتھ کو گھما گئے ادھر سے پکڑیں یہ مثال ٹھیک نہیں بیٹھتی ہے آپ کی نظر میں نہیں دیکھیں اب یہ تو صرف سمجھنے کی بات ہے اگر میرے اپنا پوائنٹ آف یو دیکھیں تو بلکل اسلامی بینکنگ جو پورے ورلڈ میں جو آپ کے چل رہی ہے کیونکہ ہمارے کئی سکولرز یا شریع ایڈوائزر آپ کے ادھر کنٹریز میں بھی کام کر رہے ہیں جی بلکل جیسے سعودی ارابیہ ہے ملائشیا ہے جتنے بھی آپ کے بڑے جو اسلامی کنٹریز ہیں تو وہاں بھی یہی موڈل پہ ہی کام ہو رہے ہیں تو وہاں بھی یہی کونسیپٹ ہے اسی پہ چیزیں آگے جو ہنے رن ہو رہی ہیں تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی اسلامی بینکنگ جو اسلامی ادھر کنٹریز ہے وہاں پہ کوئی اور قسم کی بینکنگ اور ہمارے پاس کوئی اور ہے اب میں یہ کہ پورے ورلڈ کا جو بسیکلی فائننشل سسٹم ہے اس کی وجہ سے تھوڑا سا ریزیسٹنس یا ہرڈلز ہیں اسلامی بینکنگ کی امپلیمنٹیشن میں آپ کہہ سکتے ہیں تو شاید تھوڑا سا لیکن اس کو بھی وہ طریقے سے پوریفائی کرنے کے لیے ایک ڈیفرینٹ آپشن ہے لیے چیزیں اسلامی آپشن ہیں کہ جس سے وہ کر رہے ہوتے ہیں کہ جو اگر کوئی پرسن اسلامی بینکنگ کا کونسرپ لے کے آ رہے ہیں تو اس کا جو ابجیکٹیو وہ میٹ ہو سہی ہے صحیح ہے مطلب کہ نیت آمال کا دارومدار نیتوں پر ہے تو اس چیز کو دیکھیں انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے جب مفتیان کرام اس چیز کا فتوہ دے رہے ہیں خاص کر کے انویسمنٹ کے حوالے سے اور بینکنگ سیکٹر کے اندر انویسمنٹ کرنی ہو یا انویسمنٹ کرنی ہو انشورنس سیکٹر کے اندر یا فائننشل اور بھی جو انسٹیوٹس ہیں انویسمنٹ کمپنیز ہیں ان کے اندر کرنی ہو تو دیفنیٹلی فتوہ موجود ہے تو دیفنیٹلی آپ کو پھر اکارڈنگلی کیونکہ کچھ چیزیں ہیں جس کو کہتے ہیں کہ زمانے کے حساب سے چلنا پڑتا ہے لیکن ہنڈرڈ پرسنٹ اس کے اندر وہ چیز نہیں ہے تو اس کو دیفنیٹلی پریز اور ہمیں جو احتیاطی تدابیر ہیں جس کو ہم کہتے ہیں اکثر اس کے اندر وہ بتایا گیا ہے اس کے جو اصول ہیں وہ قواعد و زوابیت بتائے گئے ہیں کچھ نہ کچھ ہم جا رہے ہیں اسلامی بینکنگ کی طرف اور ہم یہ ہاپ کرتے ہیں we hope کہ آنے والے دینوں میں پوری دنیا کے اندر خاص کر کے اسلامی کنٹریز کے اندر مکمل طور پر اسلامی بینکنگ کی کا جو نفاذ ہے وہ ہو جائے آئیے چلتے ہیں جی بات کر لیتے ہیں پورٹ فولیو کی اپ ڈیٹ کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں کہ اگر ہم نے لانگ ٹرم اور شارٹ ٹرم میں اکثر انویسمنٹ کی حوالے سے بات کرتا ہوں اپنے جو ہمارے کلائنٹس ہیں یا ہمارے جو کلائنٹس میرے کلائنٹس نہیں ہیں اصل میں کلائنٹس اس لیے کہ جو لوگ ہمیں دیکھتے ہیں وہ ہم سے رابطہ کرتے ہیں اور وہ ہم سے پوچھتے ہیں کہ انویسمنٹ لانگ ٹرم کے لیے کہاں کی جائے شارٹ ٹرم کے لیے کہاں کی جائے تو ہم انہیں یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ جو ایکسپرٹس موجود ہیں ہم آپ کا سوال ان تک پہنچا دیں گے اور پھر ان سے ایڈوائزری لے لیں گے ان سے کنسلٹیشن لے لیں گے آپ کو زیادہ بہتر بتا سکتے ہیں دیکھیں اب جو یہ بات آپ کہہ رہے ہیں شارٹ ٹرم یا میڈیم ٹرم سہی ہے تو اس کو اگر ہم تھوڑا سا دیکھیں تو پہلے میوچل فنڈ انڈیسٹری جو اوورال اپنے فائننشل سسٹم میں اپنے کسٹمر کو ایڈوکیٹ کرتی تھی یا گائیڈ کرتی تھی کہ جی آپ میڈیم ٹو لانگ ٹرم پہ کریں اب میڈیم ٹو لانگ ٹرم ہر انویسٹر کا الگ ابجیکٹیو ہوتا ہے تو مینلی جو اس کو کہا جاتا تھا کہ جی آپ ٹی ٹو فائی ویرز کے لیے انویسٹمنٹ کریں لانگ ہورائیزن رکھیں تو ایلٹیمیٹلی کوئی ٹین ٹو 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 ٹی ویر کے لیے تو زیادہ کوئی بھی نہیں کر رہا ہوتا سہی ہے تو سب کا یہ تارگیٹ ہوتا ہے ون یر کے لیے ٹو یر کے لیے یا فائی ویر کے لیے سہی ہے تو کچھ ہوتے ہیں ریٹائرمنٹ کے لیے ٹو 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 ٹی ویر کے لیے بھی کر رہے ہوتے ہیں لیکن جو جنرلی لوگ ہوتے ہیں ان کا ذرا شورٹ ٹرم ابجیکٹیو ہوتا ہے کہ جو کم ٹائم میں ہی کچھ ہمیں پر ایک سار چھے ماہ کے اندر تو اب اگر اس میں دیکھیں پہر پچھلی جو چاہ سے میں آپ کو بتایا کہ سالوں میں یہ چیز تھوڑی سے سکسیسفول رہی کہ لانگ تم پر جن لوگ انہیں انویسٹمنٹ کی سٹاک میں یا جو سٹاک سے ریلیٹیڈ میوچل فنڈز میں تو انہوں نے اچھے ریٹائن انہوں نے بنائے لیکن اب اگر ہم دیکھیں تھوڑا سا 2017 آن ورڈ پچھلی یہ 3-4 یئرز میں تو ظاہر ہے مارکٹ اپنے پیک سے ابھی بھی ڈاؤن ہے تو ایک کسٹمر جس نے کوئی 2017 کے سٹارٹ میں فرسٹ کوارٹر میں سیکنڈ کوارٹر میں انویسٹ کیا تو وہ تو ظاہر ہے ابھی بھی اپنی بریک ایون پہ وہ نہیں پہنچا سہی ہے تو ظاہر ہے اس کا کنسین ہے کہ مجھے کوئی 3-4 یئرز ہو گئے لیکن میرے تو سرٹن کوئی پروفیٹ ایڈ نہیں ہو سکا اب اس میں کچھ ایسے بھی لوگ آ گئے ہیں جنہوں نے اب جب دیکھا کہ مارکٹ ڈاؤن ہو رہی ہے تو انہوں نے اس کو ایکزٹ کر لیا اور شفٹ کر لیا انکم فنڈ میں کیش فنڈ میں اور جب ان کو تھوڑا سا لگا تھوڑا سا بہتر ہوئی کیونکہ اب جو یہ سیچویشن تھی یہ ایسا نہیں تھا کہ اوور نائٹ تھی تو ظاہر ہے جب پاناما کا ایشو ہوا تھوڑا سا پولیٹیکل ایشو ہوئے تو لوگوں کو تھوڑا سا نظر آنا شروع ہوا کہ مارکٹ ڈیاں کافی جہاں سے ڈاؤن ہو گئی یا کافی ڈاؤن ہو سکتی ہو اور وہ ہوا بھی سہی تو کافی لوگوں نے ایکزٹ بھی کر لیا تو اب جن لوگوں نے ایکزٹ کر لیا اور دوبارہ وہ کسی ٹائم پہ اینٹر ہو گئے تو انہوں نے تو ظاہر ہے وہ ایک لاؤس سے اپنے آپ کو سیف کر لیا ٹھیک اور پروفیٹ بھی انہوں نے اچھے ایڈ کر لیا تو اب اس ہورائزن میں وہ جو لانگ کام ویو والا یا میڈیوم ٹام والا کلائنٹ ہے تو اس کا concern تو اپنی جگہ تھوڑا سا ویلیڈ ہے کہ جی مجھے 3-4 years ہو گئے ہیں لیکن مجھے تو پروفیٹ کی بجائے میرا جو capital ہے وہ ابھی میٹ اپ نہیں ہو سکا تو اب اس میں تھوڑا سا یہ دیکھیں یہ چیز ہے اب ظاہر ہے اس میں جو mutual fund آپ کی جو asset management companies ہیں اب ان کی اپنی strategy ہے ظاہر ہے میں بالکل next جو ہے پروگرم میں وقفہ شامل کر لیں وقفے کے بعد بات کر لیں یہی سے ہم start کر لیں گے کہ جو اس وقت investment companies ہیں ان کا کیا رول ہے وہ کس طریقے سے اپنے جو clients ہیں یا اپنے جو investors ہیں ان کو کس طریقے سے educate کر سکتے ہیں پروگرم میں وقفہ شامل کرتے ہیں وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں موسیقی